اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہور سے ہیلو فرنڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں اور لوگوں میں خوش ہونے کا ذریعہ بنتے رہیں جو لوگ آپ کی خوشیوں سے آپ کی شہرت سے آپ کی عزت سے جلتے ہیں انہیں اگنور کرنا شروع کر دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کی اگنورنس سب سے بڑی جیت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑا انتقام ہے پیچھے سر پیار نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میرا پرانا پیار ہے ٹیڈی کبوتر اور کسوری مادی بہت فٹ پیار ہے جی الحمدللہ شاندار چل رہے ہیں تو اس پیار کی مناسبت سے ہی آپ کو آج بتانا ہے کراس بریڈ جی جناب آج آپ کو نمبر فور بتا رہا ہوں کراس بریڈ آپ کو بتایا پہلے ان بریڈ لائن بریڈ گل بریڈ اور اب کراس بریڈ سر کراس بریڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ دو الگ الگ نسلوں کے بڑھ لیتے ہیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسوری کے ساتھ کسوری ہی لگایا جائے گولڈن کے ساتھ گولڈن لگایا جائے ٹیڈی کے ساتھ ٹیڈی لگایا جائے ایسا نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے وہ آپ لے لیں سیال کوٹی ہے وہ ایک بریڈر اچھا پرندہ ہے اپنی نسل میں پورا ہے وہ ایک پرندہ لے لیں نریہ مادی دوسرا آپ کوئی بھی ڈب والا لے لیں پور ایکزمپل بات کر رہا ہوں ڈب والا اچھا بریڈر اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عام کونسپٹ ہے کہ جی ڈب والے کا اور پینٹس والے کا کراس دے دیں پیارے بھائی نہ تو سارے ڈب والے بریڈر ہوتے ہیں اور نہ ہی اچھے ہوتے ہیں سیدھی بات ہے ہر رنگ میں ہر نسل میں اچھے برے کبوتر پائے جاتے ہیں سیلیکشن آپ کی یہ ہے کہ آپ جو کبوتر بریڈنگ کے لیے سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ کتنا اچھا ہے وہ کتنا پائے دار ہے کتنا مضبوط کبوتر ہے اسی طرح سیالکوٹی برڈز ان میں بھی اچھے برے سارے کبوتر ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی کوئی کبوتر ہوتا ہے جو بریڈر ہوتا ہے پینٹس والوں میں بھی ایسے ہی ہے تو یہ جو عام بتا دیا جاتا ہے نا یہ ہمیں کو اچھا کروس بتا دیں ایسا نہیں ہوتا اب مادی بیٹھی ہے یہ کسوری برڈ کی بلڈ کی کبوتری ہے اور یہ جو نر بیٹھا ہے یہ ٹیڈی ہے لیکن مادی اپنے بلڈ میں پوری ہے اپنے بلڈ میں پوری ہے کبوتر اپنے بلڈ میں پورا ہے پھر ان کا پیر لگایا ہے اور یہ اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں پیچھے تو انہی کے بچے ہیں میں نے یہ فیملی ہی چھوڑی تھی کہ آپ کو ذرا نظر آجائے یہ انہی کے بچے ہیں اور یہ پیر ہے اب یہ دیکھیں کہ کراس آپ دو پرندوں کو دو نسلوں کو آپ اس میں کراس کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے کراس بریڈی لیکن یہ بڑے ذہن کی بات ہے بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے اچھا کبوتر پرور اچھا جوڑے ساز اور میں تو اس انسان کو بھی بریڈر ہی کہتا ہوں جو بریڈنگ کرواتا ہے اچھا جوڑے ساز اچھا کبوتر پرور جب ایک کراس لگاتا ہے تو وہ تیسرا جو پر بنتا ہے تیسری نسل بنتی ہے وہ پہلی دونوں نسلوں سے بہترین نسل بنتی ہے اچھی نسل بنتی ہے اور جب ایک برا تو نہیں کہوں گا لیکن ایک کم اقل انسان میرے جیسا جب وہ پیر لگاتا ہے تو وہ دو اچھے کبوتروں میں سے بھی برے بچے بنا دیتے ہیں اچھے نہیں بنتے ہیں کراس لگانا ایک بڑی مہارت کا کام ہے جناب ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز دوں گا کہ کراس بریڈنگ میں آپ پھر کس طرح سے لگائیں اور کیسے لگائیں ایک دو ٹیپ آپ کو دوں گا پہلے بھی دیں ہیں اچھی نئی ٹیپ آپ کو دوں گا آپ کے لئے جوڑا لگانا آسان ہو جائے گا اچھا جوڑا بنے گا تو لیں جی انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ کراس بریڈ اور کراس کیسے کرنا ہے پرندوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اجازت دیں جی اور دعا کریں جی اگر تو مناسب سمجھتے ہیں تو اللہ حافظ